شریم الدھوم ریمیڈیس میں آپ کا سوجت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی شدہ مغلاؤں کو جو عورتیں ہوتی ہیں انہیں دس باتوں کا بڑا گم رہتا ہے ہر رشتے کے دو پہلو ہوتے ہیں سکت اور دکھت اور یہ دھوپ چھاؤں کی طرح ہوتے ہیں اب کن کن باتوں کا سب سے زیادہ گم ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں گھر بسنے کے بعد مہلائیں اپنی بھومی کا سمیت کر لیتی ان کو لگتا ہے کہ ان کے زندگی کھانا پکانے سواب سفائی کرنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے تک سمیت ہے یہ انہیں لگتا ہے وہ بھول جاتی ہیں کہ ان سب کے علاوہ باہر گھومنا پارٹی کرنا چھٹیاں منا رہے باہر جانے جیسے باتیں بھی زندگی میں بوتی ہیں اور سے جیون کو خوشحال بنایا جاتا ہے لیکن وہ ان سے خود کو دور کر لیتی اور بعد میں اس کا افسوس کرتی ہے کیا رہاں نے تو انجوائے نہیں کیا پوری زندگی یوں ہی گزار دی دوسرا گم ہوتا ہے اپنے رشتے کی تلنا کرنے کئی بار آپ کے رشتے اتنے خراب نہیں ہوتے جتنا آپ کو لگتا ہے رشتے کو نبھانے کا طریقہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے لیکن معاملہ تب بگڑنے لگتا ہے جب آپ اپنے رشتے کی تلنا دوسروں سے کرنے لگتا ہے تلنا سے ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے رشتوں میں مین میک نکالنے لگتی ہیں اور یہی طرح اور جھگڑے کا کارنم مل جاتا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ اپنے پیار کی تلنا کسی سے نہ کرے بلکہ اسے اپنے طریقے سے نبھائیں دوسرا ہے اکلاپن شادی کے بعد پیار گھرانے کے بعد بھی کافی سمیہ تک مہلائیں اپنے عتیت میں جیتے لگتی ہیں اور اس طرح اکلاپن محسوس کرنے لگتی ہیں کئی بار تو صحیح ملنا ہونے پر مہلہ اکلاپن محسوس کرتی ہیں بہتر تو یہ ہی ہوگا کہ نئے چیون کو جتنا جودی سمجھ لیا جائے اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ اس سے آپ کو نئے گھر میں خود کو ڈھالنے ہی مدد ملے گیا اور گھنے ملنے میں آپ کا کلاپن جو ہے وہ دور ہو گیا دوسرا ہون کو ہمیشہ یہ گم ہوتا ہے یا محبت کا ادھار نہیں کر پائے رشتوں میں تاجلی بنائے رکھنے کے لیے سمیہ سے مر پر پیار کا ادھار کرنا ضروری ہوتا ہے چاہے وہ پتی سے ہو یا کسی سے بھی ہو لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ ملنے پیار کا ادھار کرنے کے عمالے میں کنجوس ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ پرش اس بات کی شکایت پی کرتا ہے کئی بار یہ کھاموشی لمبی ہو جاتی ہے کہ پرش کو لگنے لگتا ہے کہ شاید ان کی پتن ان سے پیار ہی نہیں کرتا اور اس طرح رشتہ دھیرے 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 تھڑڈا پڑھنے لگتا ہے جب تک میلاؤں کے اس گلتی کا احساس ہوتا ہے تب تک وہ دے چکی خوچ بھی ہوتی ہے اور وہ سوچنے رکھتے کہ کاش ان تین جادوی شبدوں کو بولنے میں وہ تاہی نہیں بڑھتی ہوتی ہے اس کے بعد ایک جو پرابلم ہے علوش نہ ہو یہ ضروری نہیں کہ پروش کی ہر بات میں آپ ہاں سے ہاں ملائیں اور آپ کے نشتے مدھور بنے رہیں گے جیسے کسی ہی بات کو کہ جو عطی ہوتی ہے اچھی نہیں ہوتی ہے اور یہ بات میں غلط شہمی اور جھگڑے کا قانون بنتا ہے اس لئے اپنے پارٹنر کی ہر بات پر تاریخ نہیں کریں جب بھی آپ کو لگے کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو ان کی بات کا ویروت کریں ایک جو غلط ہوتا ہی ہمیشہ اور اس کا افسوس بھی ہوتا ہے سب کو کہ وہ نہ چاہ کر بھی پروش کے پچھ لگو بنے رہتے ہیں پروش پردان بھارتی ہے سماجش میں ملائیں اپنے پروش پارٹنر دوارہ لیے گئے کسی بھی نڈائے کو آسانی سے سویکار کر لیتے ہیں بھلے ہوئے ترد سنگت کیوں نہ ہو ترد سنگت نہیں ہو تو بھی سویکار کرتے ہیں کئی بار تو وہ اپنے لیے بھی نہیں سوچتی ہیں اور اپنی بات چار کر بھی اپنے پارٹنر کے سامنے نہیں رکھ پاتے ہیں اس بات کا افسوس ان کو ہمیشہ رہتا ہے ان کو اس بات کا افسوس رہتا ہے کہ دوستوں سے وہ تال میل نہیں کر پاتے ہیں آپ کے پارٹنر کے کئی ایسے دوست ہوں گے جو اچھے کپل ہیں وہ لوگ اکثر آپ کے گھر آتے ہیں اور آج ان کے گھر چاہتے ہیں لیکن اب تک آپ ان کے ساتھ صحیح طریقے سے تعلیم نہیں بیٹا پائیں ہیں جب بھی آپ کے پارٹنر کے دوستوں کے بیچ پاہ جائیں کیوجنا بنتی ہے آپ کو افسوس ہوتا ہے کیونکہ آپ اس لئے تیار نہیں ہوتی ہیں اس کے بعد ساتھ میں ویائیام نہ کرنا بھی ان کے افسوس کا ایک کارم ہوتا ہے گم ہوتا ہوتا ہے کارم ہوتا ہے کہ سوست سری میں سوست دماغ نواز کرتا ہے شریر کو صحت مند رکھنے کے لئے ویائیام کرنا بہت ضروری ہے روزانہ ویائیام کرنے سے شریر کے ساتھ ساتھ رشتے بھی سوست رہتا ہے ویائیام تب اور بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے جب آپ بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ ویائیام کریں لیکن اکثر مہلائیں خود کو ویائیام کرتی نہیں اور سوست کو اکساتی رہتی ہیں تو ساتھ میں ویائیام نہ کرنے کا بھی اٹی پسنٹ مہلاؤں کو کافی افسوس رہتا ہے ایک افسوس ان کے یا گم میں یہ رہتا ہے کہ تاریخ جب ان کی نہیں ہوتی ہے یا جب وہ تاریخ نہیں کرتے ہیں جب بھی آپ اپنے پارٹنر کی تاریخ کرتی ہیں اس کی اختیبات کی سرانہ کرتے ہیں تو اس کا اتصاہ تو بڑھتا ہی ہے ساتھ ہی خوشی ہوتی ہے لیکن جب بھی وہ آپ کے لئے کچھ کرتے ہیں اور آپ اس کے اندیکی کر دیتی ہیں تو ان کا اتصاہ کم ہو جاتا ہے بعد میں آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم نے تاریخ کر دیئے ہوگی اس لئے جب بھی وہ آپ کے لئے کچھ کریں تو ان کی سرانہ کرنے میں پیچھے بلکل نہیں رہے دوسرا افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ سمیر پر سمسیاؤں کو نہیں بتاتی ہیں خوشیاں ہمیشہ بنی نہیں رہ سکتی ہیں اکثر آپ کس نے کسی سمسیاؤں کو شوچتے ہیں لیکن آپ اپنی سمسیاؤں کو پارٹنر سے چھپاتی ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے وہ پریشان ہو جائیں گے لیکن آپ کے پارٹنر کو عدیق سمسیاؤں تب ہوتی ہے جب وہ آپ کو دکھی دیکھتے ہیں یا پھر آپ کی سمسیاؤں کی جانکاری کسی اور سے پتا چھتی ہے اس لئے اپنے پارٹنر سے خوشیوں کے ساتھ اپنے گم بھی باتیں تاکہ آپ کو اس بات کا گم نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے آپ کے پارٹنر کو تکلیف ہو لیے تو دھنیواز آپ ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنی کمینٹیں دیشیئے دھنیواز موسیقی موسیقی